بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے میڈل ایسٹ میں ٹینشن ہے اور جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اسرائیل نے یمن پر حملہ کرنے کے بعد یو ایس کو اپنا بیسک پلین بیسک ریپورٹ بھیج دی ہے کہ وہ کیسے لبنان میں اپنے گرانڈ ٹروف کو بھیجیں گے اسرائیل نے اپنے ٹینک اور ٹروف لبنان کی بارڈر پر بھیج دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان نے بھی وار ڈیکلیت کر دی ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر لبنان میں اسرائیل کے بھروفز انٹر ہو جاتے ہیں تو ان کا پلین کیا ہے کیا کسی ایک سپیسپک ایریا کو اکوپائی کرنے کا پلین ہے یا فلسطین کی طرح ایک ایک شہر کو تباہ کرنے کا ارادہ ہے اور کتنے ماہ لگ جائیں گے نیتنی یاؤ نے جو یونائٹنی نیشے اسیمبلی میں سپیچ کی تھی کہ اسرائیل جن نیبرنگ کنٹریز جن نیبرنگ کنٹریز سے اس کو خطرہ ہے صرف ان کو تباہ کر رہا ہے یہ سپیچ ٹوٹلی غلط ثابت ہو جگی ہے مسلم اراد کمیٹی جس میں کئی مسلم مالک اس کی میمبر ہیں پچھلی رات وہ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئی یہ ڈیکلیر کر دیا کہ اسرائیل کو کسی مسلم مالک سے خطرہ نہیں ہے اور وہ اس کو پروٹیکٹ کریں گے لیکن یہ بھی بتائے کہ فلسطین کا two state solution کیا compromise ہو جائے گا کیا اس کے لیے وہ ready ہے اگر نہیں تو اسرائیل بس پورے region پہ تباہی چاہتا ہے نیتنیاہو نے ابھی recently اپنی ویڈیو میں ایران کے لوگوں کو provoke کرنے کی کوشش کی ہے ان کو address کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل سوچو یہی پیسہ جو تم لوگ جنگ پر لگا رہی ہو یا لگاؤگے وہی اپنے بچوں کی education پر لگاؤ کیا نیتنیاہو جب جتنے بھی قتل ہوئے ہیں اس وقت تمہیں یہ چیز یاد نہیں آئی یہ بات سوچتے گی ہے لازٹ چوبیس گھنٹوں میں اسرائیل نے لبنان پر دو سو سولہ ائر سٹرائکس کیے ہیں جس سے ایک سو تینتیس لوگ شہید ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تین بڑے کمانڈر شہید ہو گئے ہیں جس کے جواب میں چوبیس گھنٹوں میں لبنان نے چھ میزائل اسرائیل پر دا گئے ہیں اسبولہ کے کیر ٹیکر پرائم نیسٹر نجیب مکاتی نے وارڈ ڈیکلیر کر دیئے اپنے ٹروپس اسرائیل کے بارڈر پر بھی بیج دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریزولوشن 2006 پر بھی کامی جیے جا رہا ہے سیز پائٹ کے لیے نائیم کاسیم جو کی دیپیوٹی چیف ہے اسبولہ کے ان کی جو پوزیشن ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے وہ اسبولہ کا ڈیفنس تو کرنا ہی جاتے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ میں پہنچ چکے ہیں اور ٹروپس کو گایڈ کر رہے ہیں کہ حسن نصر اللہ ہی صرف ہمارا ٹارگٹ نہیں تھا وہ اینیمی نہیں دی اینیمی تھا اور اس کے بعد بھی جنگ جاری رہے گی